آج اس ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے فارمس پروٹیسٹ اور اس کا پریلوٹ ہم کئی دفعہ فارمس پروٹیسٹ کو اور کسی بھی ایونٹ کو صرف اسی کے طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ بس یہی ہے جو ہو رہا ہے حالانکہ اس کے اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو ہم نہ صرف یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کی ہو رہا ہے ہم کسی اب تک فیوچر کو پریڈک کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا جو پچھلی پیٹرن ایک چل رہا ہوتا ہے اسی کی بسیس پہ اب اس سب کی شروعات کہاں سے ہوئی میں ڈیریکٹ ٹاپک پر یہ ہوں گا 1947 1947 کے اندر بریٹش انڈیا کے اندر بیسک تین قسم کی قومیں تھیں ایک تھے سکھ ایک تھے مسلمان اور ایک تھے ہندو کیونکہ پریڈومینٹ اور ایک دوسرے سے کلچرلی کسی اب تک یا ریلیجیسلی لنگویسٹک کی ڈیفرنٹ گومیں تھیں وہ یہ تین تھیں مسلمانوں نے اپنا الگ ملک لے لیا ہندووں کو ایک الگ ملک مل گیا جو سکھ تھے ان کو بھی بریٹش نے کہا جاتا ہے موقع دیا تھا کہ آپ اپنا ایک الگ ملک لے لیں یا آپ ایک سمی اٹونمیس قسم کی ایک سٹیٹ لے لیں جس طرح کے ازاد کشمیر ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے لیکن کچھ چیزیں اس کی علادہ ہے لیکن ماسٹر تارہ سنگھ نے اور اس وقت کے سکھوں کے ریپیزنٹیٹیوز تھے کیونکہ الیکٹر لیڈرز دوسرا سے تھے نہیں سکھوں کے اپنی کوئی سمیٹی دو تھے ہی نہیں الگ سے جو ان کے لیڈرز تھے جو خود سے بڑے لوگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہم نے جو ہے انڈیا کے ساتھ شامل ہونا ہے اس وقت جوہر لال نہنو نے ان کے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا جس کا بہت لوگوں کو نہیں پتا کہ جو پنجاب اور اس کے انفلونس کے ایریاز ہیں جن کو بعد نے پنجاب سے علیدہ بھی کر دیا کہ ہمچل پردیش چنڈی گھڑ اور آپ کے ہوگئے ادھر دھریا نہ ہو گیا ان ساروں کے اندر ایک طرح کی سمی اٹانومس حالات پیتا کی جائیں گے پنجابیوں کے لیے سکھوں کے لیے نائنٹین ففٹی ون کے اندر 26 جنوری کو بھی انہوں نے ڈیو منائے اپنے ریپبلک دی جس کے انہیں کانسٹیوشن بنائی گئی تھی آپ کو بتاؤ جو دو سکھ ریپیزنٹیوز اس کانسٹیوشن پر سائن کرنے کے لیے گئے تھے انہوں نے اس کانسٹیوشن پر سائن نہیں کیا تھا کیونکہ اس کے اندر اس بات کا ذکر نہیں تھا کہ پنجاب جو ہے سمی اٹانومس ٹائپ ریجن ہوگا کہ سکھ جو ہیں الگ ہیں یہاں تک کہ انہوں نے تو اس کے اندر ایک طرح سے یہ بھی لکھا تھا کہ سکھ بھی ہندوئی ہیں کہ سکھ بھی ہمارا حصہ ہیں اس بات پر انہوں نے پروٹیس کیا کہ ہمیں سمی اٹانومس کیوں نہیں رکھا گیا ہمارے ریلیجیس معاملات یعنی یہ کیا آپ پہر رہے ہیں اور سکھ ریپیزنٹیو جو تھے انہوں نے اس پر سائن نہیں کیا تھا جو پنجاب کے ریپیزنٹیو تھے گریٹر پنجاب کے ہمارچل پردیش، ہریانہ، چنڈی گھر پنجاب ان کے ریپیزنٹیوز نے اس پر سائن نہیں کیا تھے انڈیا کے کانسٹیوشن پر اور آج تک سائن نہیں ہوئے اس وقت سے لے کے اب تک تو یہاں سے اس بات کا بیچ سو ہوا اس کے بعد جو پنجابی لینگویج پر مسئلے شروع ہوئے پنجاب کے حصے گر دیئے گے کہ ہمارچل پردیش کو یہاں سے نکال دو ہریانہ کو یہاں سے نکال دو پنجاب کا کیپٹل ہی نہیں یہ اتنی بڑی سٹیٹ کا حالانکہ ساؤت میں اور ایسٹ میں اس سے چھوٹی سٹیٹس ہیں جن کے اپنے کیپٹل ہیں نہ ہریانہ کا کیپٹل ہے نہ پنجاب کا کیپٹل ہے وہ ایک جوائنٹ کیپٹل شیئر کرتے ہیں کیونکہ ہائی کورٹ بھی جوائنڈ ہے ان کے پاس اپنے کیپٹل ہی نہیں ہے اس کے بعد کرتے کرتے سکھوں کے درمیان اور ہندووں کے درمیان جو لڑائیاں ہوئیں یہ بیستی سال میں بہت کچھ اس طرح خراب ہوتا رہا شہید سندھ بندرہ والے جو تھے ان کی بھی ایک بہت لمبی ہیسٹری آپ کہیں گے اس پر ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا لیکن آج بریفلی اس کو سٹیٹ کروں گا کہ کئی لوگ سمجھتے ایٹی فور میں ہی ہوا وہ اس کی بہت لمبی ہیسٹری ہے دمدمی ٹکسال نے جو کیا جو کیا اکاری ڈل کا رول تھا جو بڑے بڑے پنجاب کی لیڈر بنے پھرتے ہیں شریف رومانی اکاری ڈل کے انہیں نے کیا کیا تھا جو بادل ہیں جو بڑے بادل صاحب تھے انہیں نے کیا کیا تھا اس کے اندر ایک بہت لمبی ہیسٹری ہے خیر ہم آتے ہیں پوائنٹ پر ایٹی فور کے اندر کس طرح سے سند بھنڈرہ والے کو شہید کیا گیا سنجر نیل سنگھ بھنڈرہ والے کو کس طرح اور جو پنجابی وہاں پر یوت کے لیڈرز تھے جو اور پنجابی ریلجیس لیڈرز تھے ان کو شہید کیا گیا اور جو پنجاب کے اندر سکھوں کی سب سے جو پائس جس کو ایریا کہہ سکتے ہیں اس میں سے سب سے جو ٹاپ میں آتی ہیں اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا جو اکال تخت تھا اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا گولڈن ٹیمپل کا آپ نے کس طرح بیڑا گھر کیا یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کس طرح کی ایلیمنٹس سو ہو رہے تھے کہ پنجابیوں کی جھومنے انڈیپنڈنٹ سوچ اس بہت ہے بڑا بار کرے ہیں انڈیپنڈنٹ سوچ جو اس قوم کی اس کو ختم کرے ہیں انڈیپنڈنٹ سے پہلے جو اڑے اڑے کا قائدہ تھا پنجابی کا جو اس کو پولس کا حوالے سرنڈر کرتا تھا بریٹش پولس کو اس کو زیادہ پیسے انعام کے طور پر ملتے تھے اور جو گنڈاسا دیتا تھا جو ہتھیار دیتا تھا اس کو کم پیسے ملتے تھے کیوں کیونکہ بریٹش آتے تھے بھی ان میں انڈیپنڈنٹس کا وہ جذبہ ہی رہ رہے ہیں غلام قوم بنجیں کیوں علامہ اقبال پنجاب سے نکلے کیوں بھغت سنگھ پنجاب سے نکلے کیوں اس طرح کے بڑے بڑے لیڈر پنجاب سے نکلے کیونکہ ایک انڈیپنڈنٹ سوچ تھی ان کے اندر تھا بھی ہم نے پنالک ملک پنالے ہم ایک لیٹرچر کیوب سٹڈی کریں گے ہم ملٹری کے اندر اچھے ہوں گے ہم اس طرح کی ایک قوم بنیں گے جس طرح بیہار کے اندر انہوں نے کیا جو بیہار کے اندر دس پیس اکڑ والے زمیدار ہے وہ پنجاب کے اندر آکے پانچ پانچ اکڑ والے زمیدار کے پاس کام کر رہے ہیں وہ غلام کی ایک سوچ پیدا کر دی ہے ان کے ایکنومک حالات کا تباہ برباد کر دی ہے اب ان کے ریلیجن کے اوپر حملہ کیا ان کے لینڈ کے اوپر حملہ کیا گیا ان کا یعنی لینڈ آپ نے تھوڑا کر دیا ہمچل پردش نکال دیا ہریانہ نکال دیا ان کے ریلیجن کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ٹھیک ہے ان کو ایک طرح سے ہندویزم کے اندر شامل کرنے کوشش کی گئی جبکہ ہندو نہیں ہے ان کا بالکل لڑک دین ہے جب آپ نے سارا کچھ کیا اب آپ ایک فائنل وار پر آئے ہیں کہ ان کو ایکنومکلی ڈیویسٹیٹ کر دیں اگر ایک بندے کے پاس رات کو وہ صبح کا گیا چھ بجے کا رات کو آٹھ بجے گھر آئے گا سارے دن مزدوری کر کے اس کے پاس یہ ٹائم نہیں آگا اپس آگے اپنے بچوں کو بتائے گی پولٹکس کیا ہوتی ہے بھگت سنگھ کون تھے تم نے آگے ہوگے اپنے ملک کو اچھا بنانا ہے سیاسب پر میں کونسنٹریٹ کرو فارمس بروٹس پر کونسنٹریٹ کرو یہ کیا ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کی ہو رہے ہیں سی اے کیا ہے این آر سی کیا ہے یہ سارے کیا بلز ہیں اس کے پاس اس چیز کا ٹائم نہیں ہوتا جو پنجاب اور ہریانہ کے اندر اس وقت سوشل اکنومک سٹرکچر ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ان کے پاس کسی حد تک اوور آل جو ایک ڈیشو باکی انڈیا پاکستان کے ساتھ نکالیں تو وہ امیر لوگوں کا زیادہ ہے یا کمفٹبل لوگوں کا زیادہ ہے جو کہ اپنی کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنا اگاہ کے کھاز اکنے ہیں ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے رات کو بیٹھیں اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ دن میں بیٹھیں انہیں چیزوں پر ڈسکس کریں اور ان کی رہ سے کچھ کریں اب کسی اور سٹیٹ میں اس طرح کیا نہیں ہوا کیوں کسی اور ایریا کے لوگ آکے فارمن پروٹسپنی بیٹھیں پنجاب ہریانہ کے کیوں ہیں کیونکہ ان کا ایکنومک سٹرکچر اس طرح کیا ان کا سوشل سٹرکچر اس طرح کیا ہے کہ وہ پیچھے چھوڑ کے آسکتے ہیں چیزوں کو ان کو پتہ ہے کہ بھی ہم اتنا اگاہ لیں گے کہ اپنے بچوں کو ہم روٹیاں کھلا دیں گے لیکن باقی ایریاں میں اس طرح نہیں ہیں باقی انڈیا کے اندر اس طرح نہیں ہیں حالات اس طرح کی ہے ہی نہیں تو جو ایک سٹیٹ بچی ہے اب جو انڈیا کے اندر جو دلی اندر پشلی دن دلی بھی ایک طرح سے پنجاب کا حصہ تھا جس کو نکال دیا گیا وہاں پر بھی پنجابی بہت زیادہ ہیں سکھ بہت زیادہ ہیں انہوں نے کس طرح سے مسلمانوں کی سپورٹ کی جن بچاروں کو ہمارا جا رہا تھا عورتوں سے ظلم کیا جا رہا تھا انہوں نے اپنے گھروں میں پناہ دی حالانکہ ان بچاروں کو مارا جا سکتا تھا لیکن وہ یہ نا ایک انڈیپینڈنٹ سوچ ہے یہ بھی تلوار کے سامنے بھی میں نے حق کا ساتھ دینا ہے جو پنجابیوں نے سکھونے ہو کیا اب اس انڈیپینڈنٹ سوچ کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ان کو ایکنومک طور پر تباہ کر دیا جائے ان کی زبان کو تباہ کرنے کوشش کی ان کا لینڈ ختم کرنے کوشش کی اب پاکستان کہاں اس کے اندر آتا ہے دیکھیں پاکستان کے جو پنجاب ہے اور جو انڈیا کا پنجاب ہے ایسٹرن ویسٹرن پنجاب کہیں تو بہتر ہے انڈیا اور پنجاب وہ ٹھیک نہیں لگتا ہے ایسٹرن ویسٹرن پنجاب کے اندر جو معاملات تھے وہ پچھلے پچاس ساٹھ سالوں میں بہت خراب تھے وہ کچھ حاصل اچھے نہیں تھے یہ بات مانتا ہوں میں ہمارے فادرز کی جنریشن تھی اس میں کچھ حاصل پیار نہیں تھا لیکن اب آ کر پچھلے دس سالوں میں یہ آپ ٹوئنٹی ٹین کے بعد کہہ سکتے ہیں بہت چین جانا شروع ہے منجابی لہر کا چینل اس طرح اس کی صرف ایک چھوٹی سی یعنی اکاسی ہے یا اس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں کہ کس طرح ملکوں کے اندر پیار شروع ہوا کس طرح فارمس پروٹیسٹ کی دوران بھی لوگوں نے عام لوگوں نے یہ سارا کچھ شروع کیا اب آپ اس کو ہی نہیں کہہ سکتے آئی ایس اے کی بیک مومنٹ ہے بھئی اس طرح کی اگر ہوتی تو یہ باہر آ جاتی ہیں باتیں کھل جاتی ہیں پتہ لگ جاتا ہے یہ ایک لوگوں کے درمین مومنٹ ہے اگر آئی ایس اے نے کرنا ہوتا ہے انہوں نے کرنا ہوتا ہے ایٹی فور کے اندر پنجاب کو کیوں نہیں انڈیپرنٹ کروا پہ خالیستان مومنٹ کو کیوں نہیں سکسسول کروا پہ کیوں وہ آگے بعد میں گر گئی اب اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ان کا کام نہیں ہے اور یہ لوگ جب تک نہیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے نہیں ہو سکتا اب جب بابی نندن والا سارا سین ہوا تھا اس کے اندر بھی پنجابیوں نے کس طرح سے اوورویلمنگ طور پر یہ کہا کہ بھئی اگر غوری مزائل مارنے بھی ہیں یہ ہرجیت سنگولہ کی یوٹیوبر ہیں بڑے مشہور سکھ انہوں نے کہا تھا اگر غوری مزائل مارنا بھی ہے تو ذرا تانو کر کے مارنا یعنی اوپر کو کر کے مارنا ہے جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں بی جے پی کے جو ناک پور مدہ پردیش یو پی ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی فیملیز ایک دوسری سائٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں پنجابی ادھر بھی ہیں پنجابی ادھر بھی کشمیری ہیں ادھر بھی کشمیری ہیں اصل جنگ تو یہاں پہ ہوگی یا میکسنم سندھ اور راجستان میں ہوگی انڈیا کے تو بہت تھوڑے این ایریا کو ایفیکٹ پڑا لیکن پاکستان تو پورا ہل کے رہ گیا 75% پاکستان تو ہی پنجاب سندھ میں انڈیا کے تو بہت تھوڑی پاپلیشن ہے جو کہ ہریانہ پنجاب آزاد کشمیری آکیپائیڈ کشمیر جو انڈیا کے ہے اور راجستان میں بہت تھوڑی پاپلیشن ہے زیادہ طرح لوگ تو ان کے اس سائیڈ میں بیٹھے ہیں جو فضول باتیں کرتے ہیں مہراشتہ میں مدہ پردیش میں اتراغنڈ میں انہیں لکھوں بیٹھے ہوئے یو پی میں ان کو کیا فرق پڑتا ہے یہاں کیا ہوتا ہے یہ بھی پاکستان کی طرف سے ایک پیار کا ثبوت ہے حالانکہ انڈیا پنجابی بڑی قربانیاں دے کے بچارے یہاں پہ آتے ہیں ان کے لئے بعد میں وہاں زندگی حسان تھوڑی ہوگی جو وہاں پہ ہندو ایکسٹریمیسٹ جنہوں کو جیرے دیتے ہیں کئی ہندو لوگ بھی اچھی ہیں لیکن میں ہندو ایکسٹریمیسٹ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بیٹھے پی کے اندر مشلی وہی لوگ ہیں وہی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو کیا ان کے لئے زندگی وہاں پہ ثان ہوگی نہیں ہوگی لیکن پاکستان نے بھی اس طرح پیار کا ثبوت دیا کہ لانگا کھولا سب کچھ کیا جو اتنے سالوں سے نہیں کھل رہا تھا ابھی بھی اس پروٹس کے دریان بھی پاکستان کے حق کے نارے لگیں دجور دلی باتے ہیں میں نہیں کہتا کہ سارے جو خالستانی ہیں وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں جو سارے پنجابیوں پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں اس میں بہت سارے لیول نے کہی کہتے ہیں کہ خالستان جو اواغا تک بننا چاہیے کئی کہتے ہیں وانستان تک اور جو اس سائیڈ پر ویسٹرن یوپی تک جو بورڈر ہے سارا پرانا پنجاب ہے سارا کٹھا ہونا چاہیے کئی کہتے ہیں ایک خالستان بننا ہی نہیں چاہیے یہ ہونا چاہیے کہ ایک سیمی ٹانمی سٹیٹ ہونی چاہیے یا فیڈرل سٹرکچر لے آئے اس میں بہت سارے وہ معاملات ہیں لیکن ایڈ دین ایڈ ایڈ یہ ہونا چاہیے کہ جو پنجابی چاہتے ہیں وہ ان کو ملے جو سکس چاہتے ہیں وہ ان کو ملے اگر انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں بس ان کا نا میڈیا کے ساتھ باہر تعلق ہو جو ان کا ڈائیسپورا کی سچویشن بنی بھی ہے جس طرح سے ڈائیسپورا جو پنجابی باہر رہتا ہے وہ نے کتنی زیادہ خالستان مومنٹ کو سپورٹ دی آپ کو یہ بات آتا جو کہ جو سیکنڈ تھرڈ جنریشن کے بندے تھے وہ باہر سے اٹھوٹ کہ یہاں پر رہے پنجاب میں خالستان مومنٹ کے حق میں لڑنے کے لئے اس طرح کی بھی یعنی باہر جو بندہ رہتے ہو اس کو کیا ضرورت ہے بھئی اپنی اچھی خاصی ہمسٹرڈیم میں یوکے میں لنڈن میں زندگی چھوڑ کی طرح کہ زلیل ہو لیکن اس طرح بھی ہوا خیر کرتے کرتے جو خالستان مومنٹ شروع ہوئی ایٹی فور کے اندر جنریل بھندرہ والے کو مار دیا گیا اس کے بعد کرتے کرتے ان کے ساتھ زیادتے ہیں کہ یہ مومنٹ ختم کیسی وہ پوچھیں گے نائٹی اس کے اندر ایک اس طرح کا دور آیا کہ جو یہ خالستانی فائٹس بھی تھے وہ بھی عام پوپلیشن کو بڑا تنگ کرنا شروع ہو گئے تھے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جو مومنٹ شلتی ہوں کہ جو نیچے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایمی ہی ساتھ لگ جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا بھی ہم کیوں آ رہے ہیں وہ بس انجوائیمنٹ کے طور پر کہ اچھا ایڈوینچر ہو جائے ہم گھر بیٹھے بھی کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے عام پوپلیشن سے ظلم اگرہ کیے اس سپورٹ فہاں سے عام پوپلیشن کے اندر کم ہو گئی کیپیس گل کو بھیجا کے انہوں نے پنجابی یوت کی ایتھنی کلینزنگ کی کہا جاتا ہے دولہ پنجابی نوجوانوں کو مارا گیا الات ایسے بن گئے کہ انگرون سپورٹ ختم ہوتی گئی اور نائٹیز کے اندر آکے اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب ایک طرح سے تباہ ہو گیا تھا مجھے بھی یہ لگتا تھا اس کے بعد نشاؤں میں لگ گیا جن کے پاس تھوڑے پیسے تھے وہ باہر چلے گئے جن کے پاس اس طرح کا سسٹم تھو نہیں جا سکتے تھے انہوں نے ادھر ہی عاشی کرنا شروع کر دی بچوں نے جن کے پاس نہیں تھے اتنے وہ نشاؤں کے روے لگے لیکن اب باقیوں میں پتا لگتا ہے بھی وہ سویہوہ پنجاب پھر جا گیا ہے وہ نشائی لوگ نہیں ہیں انڈیا کی حکومت میں دلی کے حکومت میں وہاں بڑی بڑی کرینوں سے بولڈر رکھا ہے ان لوگ نے ہاتھوں سے کینچ کی پڑے بھینگ دی یہ نشائی لوگ نہیں کر سکتے انہوں نے شئیل لوگ پچھلے تین مہینے سے وہاں سڑکوں میں بیٹھے اتنے یعنی احتمام اور سارے معاملے کے ساتھ اپنے ہیڈرز کی سنتے ہوئے بڑے بڑے دنیا کے پیریس میں آپ چلے جہیں بلیک لائز میٹر مومنٹ کے اندر جہاں پڑے لکھے لوگ ہیں ادھر بھی اس طرح نہیں ہوتا یہاں پہ جن کو جاہل کہا جاتا ہے جن کو پنجابی سمجھا جاتا ہے تو جاتے بھی انہیں کچھ نہیں پتا ان لوگوں نے ثبت کیا کہ بھی ہمیں پتا ہے ہم پورے سائنٹسٹ ہیں ہم زمین کے اندر سے اس طرح ہوگاتے ہیں ہم سائنٹسٹ ہیں پورے اور اسی انڈیپنڈنٹ سوچ کو اسی سوچ کو کہ جس سو بندے کے اندر ایک سکھ ایک پنجابی کھڑا ہوتا ہے پتا لگتا ہے وہ کھڑا ہے کیونکہ اس کا کانفیڈنسس ہے اس کو بچپن سے اس طرح کی ایک بتائی نہیں جاتی ہے اس کے اندر ایک چیز ہے وہ ہے ہی انڈیپنڈنٹ یہ علامہ اقبال پوریس کے دوران یعنی ٹائم سے چلتا آرہے اسی طرح کے ہمیں ہیں اب اسی سوچ کو ختم کرنے اسی چیز کو دبانے کی ضرورت انڈیا کو محسوس ہو رہی ہے ہریانہ کی بھی پنجاب کی بھی جس طرح آپ پروٹسٹ ہوئے تو اس کے اندر کھٹر سرکار نے کہا ہم تو پنجابیوں کو نہیں گزرنے دیں گے تو جو ہریانہ کے اپنے لوگ تھے انہوں نے کھٹر کا ہیلی پیڈی اکھار دیا جہاں اس نے لینڈ ہونا تھا ہیلی کے لینہ تھا انہوں نے پنجابیوں کے لئے کھڑے بھی وہ جو بھرے ان کو گزارا بھی ساری ان کی فل سپورٹ کی اسی طرح جو ٹائسپور ہے اس کے اندر ابھی بھی سپورٹ ہے لیکن آن کرون خالستان کی سپورٹ کم ہوگی تھی اب آکے وہ دوبانہ سے بڑھ رہی ہے اب آکے انہوں نے کشمیریوں کی بھی سپورٹ کی جو پولٹیکل ٹرنڈز ہیں آپ دیکھیں ساؤتھ انڈیا کے اندر ڈیفرنٹ ہیں بنگال کے اندر ڈیفرنٹ ہیں سنٹرل انڈیا مجورٹی انڈیا کے اندر بی جے پی کا ہولڈ ہے ناؤرن انڈیا کے اندر پہ بی جے پی کا ہولڈ ہے لیکن پنجاب ایک عجیب سی آپ کو میپ کے اندر سٹیٹ نظر آئے گی اگر آپ دیکھیں نہ وہاں پہ ساؤتھ والے حالات ہیں جہاں پہ وائز جگن مہنڈرڈی افستانہ کی لیڈرز ہیں وہ والے حالات نہیں ہیں نہ وہاں پہ یا چندرہ بابو نیڈو ہو گئے وہاں والے حالات نہیں ہیں نہ ہی ان کے پاس جو ایسٹ کی طرف بنگال والے حالات ہیں لیکن پھر بھی سنٹرل انڈیا ناؤرن انڈیا کے اندر ہوتے باوجود بھی پنجاب کی سوچ ہی بلکل اڑا گیا انہوں نے کانگریس کو لیکٹ کیا ہے وہ اپنے خود کی اکالی ڈلگی لیڈرز کو ریکٹ کرتے ہیں ان کو چیف پر سے بناتے ہیں ان کے اندر وہ سوچ نہیں ہے بھئی کہ ہم بی جے پی کے پیچھے لگ جائیں اس طرح کی ایکشریم میں سوچ نہیں ہے اب اس کو دبانا تھا پہلا اپنے ساتھ ملاو لو دوسرا مارنے کوشش کر لو دونوں کر لیا نہیں ہو سکا اب تیسرا ان کو اکنومکی چھوڑو ہی نہ کہ ان کاموں میں انٹرسٹ لے سکے سیاست اگرہ ہمیں اپنی روٹی کی پیچھے بھاگتے رہے وہاں پر ہم بانی اڈانی کو بھیج دو بڑے بڑے یہ کارخانے لگا دو کہ وہ بھی جو ہے مزدور بنجے ہیں ان کو بولنے کا ان کا اکنومک لیول ان کے اتنا ہوئی نہ کیونکہ بچے ایک بیٹا باہر بیٹھا ہے ایک بیٹا یہاں بیٹھا ہے ان کا جو اکنومک سسٹم بڑا زبردست بنا رہا ہے کہ ایک بیٹا یوکے ہے ستائی کا بیٹا جو امریکہ بیٹھا ہے باقی دو بیٹے جو ادھر ہیں وہ یہاں پر مزدوری کر رہے ہیں کہ انہی کھیتی کر رہے ہیں وہاں سے پیسے آئی جا رہے ہیں اور کھیت لے رہے ہیں اور اپنا یعنی فارمنگ بڑھا رہے ہیں بڑا زبردست سسٹم بنائے بزنس کر رہے ہیں اس کو تباہ گرد ہو بھی جو وہاں پر کسانوں کے پاس آڑی ہیں فورشنر گاڑی ہیں وہ نہ رہے یہ ترہی ان کے حالات حراب ہو جائیں کہ ان کے پاس وہ ہوئی نہ کہ بھی یہ سیاست میں ان چیزوں میں انٹریفیر کر پہ غلام بن کے رہ جائیں یہ کیا جا رہا ہے یہ پاکستان کی سپورٹ کریں خالستان کی سپورٹ کریں یہ حق کی سپورٹ کریں مسلمانوں کی سپورٹ کریں کشمینیوں کی سپورٹ کریں کیونکہ ایک تو پنجاب کی پوزیشن بھی اس طرح کی ہے کہ سکھ ایک تو میں نے پہلے بتایا سو میں ایک ہو تو وہ لگتا ہے بھئی سو ہی سکھ ہے یعنی وہ کانفرینٹس اور ان کا وہ ہوتا ہی اس طرح کی ہے دوسرا ان کا پوزیشن اس طرح کی ہے کہ پنجاب جو ہے فرنٹ لائن پہ اگر جنگ ہوتی ہے کل کو تو اس میں پنجاب کا بہت رول ہو گا ایک تو سکھوں کو ایسے بھی شادتوں کے لئے آگے کرتے ہیں یعنی لڑنے مرنے کے لئے آگے کرتے ہیں حالانکہ ایک ٹائم پہ یہ بھی تھا کہ سکھوں کی پوپلیشن فوج میں بہت زیادہ تھی اب اس طرح نہیں رہا ایک تو ٹو پرسنٹ سے کم انڈیا کی پوپلیشن کا سکھ ہیں اس سے بھی کم یا اس سے تھوڑا زیادہ بل گئے لیکن جس طرح پہلے ایک ٹائم پہ اس طرح کی پوپلیشنیلٹی نہیں رہی فوج کے اندر سکھوں کی وہ بھی بہت کم کر دی گئی ہے شاید ان کو سمجھ آگیا ہو کہ بھئی جس طرح اندر آگاندی کے ساتھ ہوا تھا اس کے اپنے گارڈز نہیں سکھ گارڈز نے اس کو مار دیا تھا جن کو اتنا بھی حصہ کرتی تھی بیند سنگھ نے اسی طرح اندر بھی کل کو نہ ہو جنگ لگے تو یہ سکھ جو ہے تو ہمارے لڑنے کے لئے نہ آئے اب جس طرح ہو رہا ہے کہ بیٹے ہے کہ یہ بارٹر پہ شہدت ہو رہی ہے یعنی بارٹر پہ مارا گیا ہے چینہ والے میں اور یہاں پہ ایک کس سال کا نوجوان سکھ فوجی اور یہاں اس کا بچارہ باپ مار رہا ہے جو بھی یعنی اس طرح کی حالات ہو رہی ہیں تو کل کوئی کب تک اس طرح ہوں گا میوٹنیز ہو جائیں گی ایٹی فور میں بھی ہوا تھا جب ان کو پتہ لکھال تخت پہ حملہ کیا انہیں ہمارے اتنے بڑے مقام پر تو بہت سارے یونٹس کے لئے میوٹنی ہو گئی تھی حالانکہ سکھوں کی غلطی ہے انہوں نے اس ٹائم پہ کیوں اتنی بڑی چیز کو یعنی اگر ہمارے ساتھ ہو جے ہم تو بھوال گھڑا کر دیں آپ نے کس طرح اس کو فورگو کیا لیکن وہ ایک چیز ابھی ختم نہیں ہوئی دیکھیں ایک چین ہے پوری اس چین کے نرکیز ہیں اور یہ ایک اور کیا یہ ہر دس پندرہ بیس سال بعد ایک اور کی آتی ہے اور اگر ہم آج کو سمجھیں چاہے سکھ جو ہیں پنجابی جو ہیں ہریانوی جو ہیں ناؤرن انڈین جو ہیں اس کو ہار جائیں یا جیت جائیں فارمر پروٹسٹ کو یہ بلز واپس ہو یا نہ ہو یہ چیز چلتی رہے گی ختم ہو جاتے ہیں پھر بھی کل کو آپ کے ساتھ ظلم ہوگا نہیں ہوتے تب بھی ہوگا اب ڈیپینڈ یہ کرتے ہیں آپ اس کو یہاں پر رکھیں اور اگلوں کو سگنل دیں جو کل کو تم چیزیں کروں گے ان کے خلاف بھی ہم کھڑے ہوں گے کیونکہ انہیں آپ کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیں آج کو آپ کے سوچے آپ کو لگتا ہے موڈی رام سے بیٹھ جائے گا دو تین سال بعد پھر کچھ کرے گا کچھ ٹائم بعد پھر کچھ کرے گا کسی اور شیپ میں کسی اور طور پر شاید اور زیادہ ہی تبجے تو یہ چیزیں در ختم نہیں ہونے والی یہ پنجابیوں کی سوچ ہے بھی سوچ کی لڑائی ہے اب یہ آپ نے کھڑا ہونا ہے جس طرح الیکزینڈر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ الیکزینڈر نے بعد میں کہا تھا بھئی یہ بہت دلیر قوم ہے اور اس نے پورس کو یہاں کا چارج دیا تھا اپنے دشمن کو اس نے کہا تھا تم بہت زبردست بندے ہو تم نے دلیری کے ساتھ لڑائی کی ہے اس نے ہی چارج دیا تھا اب آپ نے ووگ کرنا ہے آپ نے نیچے لگ جانا ہے جس طرح باقی سارے علاقے الیکزینڈر کے نیچے لگ گئے اور مارے گئے وہاں کے لیڈرز بھی مارے گئے پورس کو اس نے نہیں مارا ہنہا کہ پورس نے لڑائی کی پورس نیچے نہیں لگا اس نے کہا تم دلیر بندے ہو اب یہ پنجابی ہزا ہاتھ لیا ہے پاکستان کا یہی ہے کہ پاکستان پنجابیوں کے ساتھ دے کہ جو آپ جاتے ہیں آپ کے ساتھ وہ آنا چاہیے جس چیز میں آپ راضی ہیں اس میں راضی ہیں بس Thank you very much اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے کومنٹس اگیرہ میں بتائیں اور اگر کوئی جلتی ہوگی ہو تو سوری اس کے لئے مجھے اس کا بھی گائیڈ کریں Thank you very much